بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ملک شزائد آج کی اس لیکچر میں ہم کنسٹرکٹر کو سیکھیں گے کنسٹرکٹر ایک سپیشل ٹائپ کا فنکشن ہوتا ہے جب ہم کلاس کا اوبجیک کریئٹ کرتے ہیں نا تو یہ آٹومیٹکلی کال ہو جاتا ہے کلیر اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ کنسٹرکٹر کا جو نام ہوتا ہے وہ سیم جو کلاس کا نام ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو چلیں آپ کو ایک زیمپل کس کی کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک کلاس بنائی ہے اور اس کا نام ہے تیسٹ اب ہم ایک فنکشن بنا لیتے ہیں اب کنسٹرکٹر کا میں نے بتایا کہ نام وہی ہوتا ہے جو کلاس کا نام ہوتا ہے کلاس کا نام تیسٹ تھا اس فنکشن کا نام بھی میں نے تیسٹ رکھ لیا اور اس کے اندر ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لکھ لیا اور جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ class کے اندر جو functions ہوتے ہیں ان کو ہم public رکھتے ہیں تو اس لئے یہ بھی تو ایک function ہے نا یہاں پہ ہم public لکھ لیں گے اور اب ہم آتے ہیں main میں یہاں پہ ہم class کا object create کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے class کا object create کیا اب اس کو compile کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں screen پر لکھا وہ آگئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے یہ object create کیا ہے تو یہ والا function خود ہی call ہو گیا ہے اس کو مجھے main کے اندر call کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی clear constructor کے بارے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ اس کی کوئی return type نہیں ہوتی secondly use کس لیے ہوتے ہیں یہ mostly اس لیے use کیے جاتے ہیں تاکہ class کے جو data members ہوتے ہیں ان کو initialize کر سکیں تو اس کو ہم ایک example سے دیکھتے ہیں چلیں suppose کریں یہ ہمارا question ہے question کیا write a program with class calculator یعنی کہ ایک program بنانا ہے جس کے اندر class ہوگی calculator تو یہ ہم نے calculator کی ایک class بنا لی second بات with initializes two data members in constructor ٹھیک ہے مطلب اس کے اندر دو data members ہوں گے تو یہ ہم نے ایک int n1 اور ایک great دو data members بنا لیے اس کے بعد کہتا ہے ان کو initialize کرنا ہے آپ نے constructor میں تو چلیں constructor بنا لیتے ہیں constructor کا نام وہی ہوتا ہے جو class کا نام ہوتا ہے تو یہ constructor بن گیا اس کے اندر ہم نے data members کو initialize کرنا ہے تو n1 is equal to کچھ بھی کر لیتے ہیں ہم 100 اور grade is equal to ہم کر لیتے ہیں a ٹھیک ہے اوکے data members initialize ہوگے اس کے بعد کہتا ہے then make a function to display them یعنی data members کو آپ نے display کرنا ہے اس کے لیے ہم ایک function بنا لیتے ہیں void display ٹھیک ہے اور اس کے اندر simple ہم ان کو see out کر کے screen پہ display کروا لیتے ہیں تو یہ data members ہوگے اوکے اب ہم آتے ہیں main میں یہاں پہ ہم نے class کا ایک object جو انسا ہے وہ بنانا ہے تو یہ calculator کا میں نے ایک object بنا لیا ٹھیک ہے object بنائیں گے تو constructor call ہو جائے گا اور data members خود سے initialize ہو جائیں گے اس کے بعد اگر display کروانے تو t1.display کے function کو مجھے یہاں پہ call کرنا پڑے گا تو execute کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ایک error یہ آگیا ہے کہ یہ ہم ایسے کوئی بھی لفظ اس کے اندر لکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے اس کے لیے مجھے اس کو یہاں پہ یہ جو question تھا اس کو comment بنانا پڑے گا چلا کے دیکھتے ہیں دوبارہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے data members چال گیا پروگرام اور constructor میں ہم نے initialize کر کے اس کو کی ہے اب بات میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ constructor کی کوئی return type نہیں ہوتی دیکھیں normally ہم function لکھتے ہیں یہ function کا نام ہے نا اس سے پہلے ہم void لکھتے ہیں کبھی یہاں پہ ہم int لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ data return type ہوتی ہے تو constructor کا صرف نام ہی لکھتے ہیں اس کی کوئی return type نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نہ ہم یہاں پہ void لکھتے ہیں نہ int لکھتے ہیں کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں سیکنڈ بات یہ تھی کہ میں نے بتایا تھا کہ data members دیکھیں یہ class کے data members تھے نا ان کو initialize کرنے کے لئے use ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ data members کو میں نے initialize کر کے دکھایا اس program میں آپ کو clear اب ہم یہ دیکھیں گے کہ constructor کو arguments کیسے pass کر سکتے ہیں تو constructor کو argument pass کرنا بالکل ایسا ہے جیسے ہم function کو pass کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن just ایک difference یہ ہے کہ function کو call کرتے ہوئے ہم pass کرتے تھے arguments کیونکہ constructor کو تو call نہیں کرتے یہ خود ہی call ہو جاتا ہے اس لئے جب ہم object create کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت جنسہ ہے argument pass کر دیتے ہیں clear اگر اسی program میں ہم تھوڑی سی changes کر کے arguments pass کریں basically ہم نے data members کو initialize ہی کرنا ہے نا تو دیکھیں دو data members ہیں ہمارے پاس ایک n1 اور ایک grade ٹھیک ہے ایک پہلا int int type کا اور دوسرا character type کا تو یہاں سے ہم main کے اندر آتے ہیں یہ ہم نے object create کی ہے یہاں سے ہم دو arguments pass کر دیتے ہیں ایک ہنڈرڈ ٹھیک ہے اور دوسرا grade pass کر دیتے ہیں اے یہ object create ہو رہا تھا یہ ہم نے arguments pass کر دی ہے ٹھیک اب دیکھیں یہاں سے دو جو ان سے ہیں arguments pass ہو رہے ہیں تو constructor call ہوگا نا جب object create ہو رہا ہے تو یہ ہم calculator کے ادھر آئے constructor میں آگے یہاں پہ ہمیں دو arguments receive کرنے کے لئے variables رکھنے پڑیں گے پہلا نمبر int type کا نا تو یہاں پہ مجھے لکھنا پڑے گا f1 پہلا argument اور دوسرا character type کا تو یہاں پہ میں f2 کر لیتا ہوں ٹھیک اب پھر ان کو initialize کرتے کروں گا f1 کر دوں گا یہاں پہ اور یہاں پہ میں f2 کر دوں گا تو اس کو اب execute کر کے دیکھتے ہیں تو یہ error آگیا error اس وجہ سے آیا کیونکہ یہ character type ہے تو یہاں پہ ہمیں اس کو ایسے کر کے pass کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوبارہ compile کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے چال گیا program تو اس طرح کر کے ہم arguments pass کرتے ہیں constructor کو تو ایک دفعہ اس پورے lecture کو conclude کر لیتے ہیں constructor special type کا function ہوتا ہے جو جیسی object create کرتے تو وہ خود ہی call ہو جاتا ہے اس کا نام وہی ہوتا ہے جو class کا نام ہوتا ہے اس کی کوئی return type نہیں ہوتی اور یہ اس لئے use کیا جاتا ہے تاکہ data members کو initialize کیا جا سکے secondly constructor میں arguments بالکل ایسے pass کرتے ہیں جس طرح functions میں arguments pass کرتے ہیں لیکن کیونکہ constructor کو call نہیں کرتے اس وجہ سے جب object کو create کرتے ہیں تو اسی وقت اس کے ساتھ ہی اس کے اندر parameters کو arguments کو pass کر دیتے ہیں clear اب آپ کا task یہ ہے آپ نے ایک program بنانا ہے جس کے اندر ایک class ہوگی اس میں دو data members ہوں گے اور جن کو آپ نے initialize کرنا ہے 50 اور 100 سے constructor ان دونوں numbers کا product کو display کرے گا clear